اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے کاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسم ٹیوٹس تو دوستو آج کی کینوا کی کلاس میں ہم سیکھیں گے ہاو ٹو کریئٹ سلائیڈ شو ویڈیو ان کینوا کس طرح سے آپ اپنی پکچرز کو کمبائن کر کے اس کے ذریعے آپ ایک سلائیڈ شو ویڈیو بنا سکتے ہیں وہ بھی کینوا کے اندر تو چلیں ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے ایک سائز سلائک کرنا ہے اپنی پکچرز کے لیے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ create design پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم آئیں گے custom سائز پر اب میں اپنی ویڈیو کا سائز جو ہے وہ 1920 by 1080 رکھنا چاہتا ہوں تو میں وہ یہاں پہ put کروں گا اور اس کے بعد میں create design پہ کلک کر دوں گا تو آپ کے سامنے کچھ ایسی وینڈو جو ہے وہ open ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پہ نیچے uploads پہ کلک کرنا ہے uploads پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے pictures جو ہیں جن کا آپ slide show بنانا چاہتے ہیں ان کو آپ نے add کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے پہلے سے ہی pictures جائیں ان کو میں نے لے لیا ہے تو اگر آپ نے اپنے computer سے کسی چیز کو upload کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ upload files پہ کلک کریں اور اپنے computer میں سے جس تصویر کو آپ upload کرنا چاہتے ہیں اس کو select کر کے آپ نے یہاں پہ open کر دینا ہے تو وہ یہاں پہ simply upload ہو جائے گی تو سب سے پہلے اس picture کو ہم لیتے ہیں اس کا ہم نے size جو ہے وہ یہاں پہ adjust کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ہم نے border create کرنا ہے border create کرنے کے لیے آپ نے picture کو select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ جو آپ کو border style نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ second والے option کو آپ نے press کر دینا اب border weight کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے border کی thickness کتنی رکھنی ہے میں اس کو 60 تک رکھوں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے border کا color یہاں سے select کرنا ہے white رکھنا چاہتے ہیں red رکھنا چاہتے ہیں لیکن میں یہاں سے اس کو white رکھوں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ add page پہ آنا ہے اور اپنی دوسری picture کو لینا ہے اس کے size کو آپ نے یہاں پہ پہلے adjust کر لینا ہے اور same وہی process آپ نے اس کے border کو یہاں سے create کرنا ہے 60 اور یہاں سے اس کا color ہم white کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ process آپ نے ساری pictures کے اوپر apply کرنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام pictures جو ہیں ان کے borders کو create کر لیا ہے اور آپ نے بھی یہی same method apply کرنا ہے اب ان ساری pictures کو ہم نے download کرنا ہے download کرنے کے لیے یہاں پہ share کے button پہ آپ نے click کرنا اور نیچے آپ کو download کا option نظر آئے گا اس کو آپ نے دبا دینا اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی pictures جو ہیں وہ آپ download کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے download پہ click کرنا ہے تو آپ کی ساری pictures جو ہیں وہ download ہو جائیں گی تو یہ تھا ہمارا first step جب ہماری ساری pictures جو ہیں ان کا ہم نے border create کیا border create کرنے کے بعد ہم نے ان کو download کر لیا اب ہم آ جائیں گے ویڈیو کے section پہ اب ہم نے یہاں پہ ویڈیو پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنی desired ویڈیو جو size ہم ٹک ٹک کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں instagram کے لیے facebook کے لیے وہ ہم یہاں سے select کر لیں گے میں ایک simple ویڈیو کا size یہاں سے select کروں گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے recently pictures جو ہیں یہ والی ہم نے download کر کے save کی تھی ان کو ہم نے یہاں پہ add کرنا ہے add کرنے کے لیے آپ uploads پہ جائیں گے یہاں پہ آپ upload پہ click کریں اور جہاں پہ بھی آپ نے اپنی pictures جو ہیں ان کو download کیا ہے ان سب کو آپ یہاں پہ دوبارہ upload کر دیں میں select all کر کے ان کو یہاں پہ upload کر دوں گا تو جب تک ہماری یہ pictures جو ہیں upload ہو رہی ہیں ہم اپنی ویڈیو کے لیے ایک اچھا سا background select کریں گے background select کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ elements پہ آنا ہے اپنی مرضی کا کوئی بھی background آپ select کر سکتے ہیں میں یہاں سے ایک wooden background لوں گا wooden کو search کروں گا تو یہاں پہ اس کے related جو ہے وہ کافی pictures جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے ٹھیک ہے جی تو میں اس والے کو یہاں پہ select کروں گا اور اس کو میں ویڈیو کا background جو ہے اس کے لیے use کروں گا اس کے size کو میں full کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو اب ہماری ویڈیو کا background آ چکا ہے یہاں پہ ہم نے جو pictures upload کی تھی وہ ready ہیں تو ایک ایک کر کے ہم pictures کو add کریں گے سب سے پہلے یہ والی picture ہے اس کو ہم select کریں گے تو یہ یہاں پہ add ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ edit image پر آنا ہے edit image پر آنے کے بعد ہم نے اس کا ایک shadow create کرنا ہے shadow create کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ نیچے shadows پر آنا ہے اور یہاں پہ glow پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے جی glow پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک black color کا shadow جو ہے وہ add ہو چکا ہے تو اس کے color کو بھی آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں wide کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو یہاں سے black ہی رہنے دوں گا ٹھیک ہے جی اور اس کا blur amount جو ہے اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ رکھوں گا 10 ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا first step کہ ہم نے اس picture کے sideوں پہ جو ہے وہ ایک shadow کو add کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو animate کرنا ہے animate کرنے کے لیے آپ نے animate پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی animation جو ہے وہ آپ add کر سکتے ہیں میں یہاں سے یہ والی animation add کروں گا اس پہ select کریں گے select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تین option نظر آئیں گے both on enter on exit اب ان کا کیا مطلب ہوتا ہے both کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس picture کے اوپر جو ہے وہ دو بار animation apply ہوگی یعنی کہ جب یہ picture آپ کی ویڈیو میں آئے گی تب بھی animate ہوگی آئے گی اور جب یہ واپس جائے گی تب بھی animate ہوگی واپس جائے گی on enter کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک مرتبہ جو ہے animate ہوگی اور پھر stop ہو جائے گی اور exit کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ stop ہوگی اور پھر animate ہوگی باہر چلے جائے گی تو ہم یہاں سے اس کو صرف on enter ہی رکھیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ ہماری ایک picture جو ہے وہ ready ہو چکی ہے animation کے ساتھ اب ہم نے یہاں سے دوسری picture جو ہے اس کو add کر دینا دوسری picture کو add کرنے سے پہلے آپ نے اس کو split کرنا ہے دو عصوں میں اس ویڈیو کو یہاں پہ آپ اس کو بالکل middle میں لے کے آئیں گے middle میں لانے کے بعد آپ نے یہاں پہ right click کرنا ہے اور split page پہ click کر دینا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پہلے والی آپ کی picture ہے اس کی animation کو آپ نے سب سے پہلے یہاں سے remove کرنا ہے ورنہ یہ animation جو ہے بار بار show ہوگی ٹھیک ہے جی اب اس کی animation sorry remove ہوگی ہے اب ہم دوسری picture کو لیں گے یہ ہماری دوسری picture آگی اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے rotate کریں گے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر بھی ہم same چیزیں apply کریں گے edit پر آئیں گے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں سے اس کا glowing effect اس کے اندر add کریں گے یہاں پہ ہم اس کو tan کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی glowing effect آ گیا اور اب ہم نے اس کے اندر ایک animation add کرنی ہے animation کوئی بھی آپ add کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اوپر یہی animation add کروں گا on enter that's it اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح اس کو duplicate کرتے جانا ہے duplicate page اسی طرح کر کے آپ نے images کو add کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں time کی shortage کی وجہ سے میں یہ سارا process کر کے پھر میں ویڈیو کو continue کرتا ہوں اچھا friends تو میں نے ساری pictures جائے ہیں ان کے اوپر میں نے shadow کو اور animation کو add کر دیا ہے اب ہم اس کی جو duration ہے اپنی ویڈیو کی اس کو ہم change کریں گے یہاں پہ ہمیں 20 second show کر رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کم کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ edit timing پہ click کروں گا اور یہاں پہ میں ہر key frame کو 1.5 seconds جو ہے وہ ہر slide کو میں دینا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے apply to all pages کر دوں گا اب ہماری ویڈیو اس کا size 12 seconds ہو گیا تو چلیں آپ ویڈیو کو play کر دکھاتے تو یہ ہمارا slide show ready ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو kindly ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور مزید آنے ویڈیو اس کے لیے چینل کو دیکھتے رہے see you in the next ویڈیو موسیقی